کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ڈی کیسے ملے گا کیسے بنے کہاں جائے کیا کریں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے اگر نہیں آیا ہے تو ابھی آپ کمنٹ کیجئے کمنٹ میں مجھے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائی دینے کوشش کروں گا اگر ہو سکے تو ایک ویڈیو بھی آپ کو دینے کوشش کروں گا اگلی بات جہاں بہار راجشہ ہیں اتر پردیس راجشہ ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اور سنتے رہیے گا دیکھئے اس میں ہوتا کیا ہے جیسے آپ ویکسینیٹر ہیں سہائک ہیں تو ہر جگہ پہ الگ الگ بھرتی آتی ہے الگ الگ لوگ رکھے جاتے ہیں الگ الگ ٹی کا کرمی رکھے جاتے ہیں تو سیلری کے بارے میں آپ کو پتا لگیا ہوگا سب کچھ پتا ہے آج کل تو آرلین سسٹم میں ہر کسی کو سب کچھ پتا لگ جاتا ہے لیکن جو کچھ باتیں ہیں جو ان کو پتا نہیں لگتا ہے وہ ہمارے جیسے لوگ بتاتے ہیں چلیے چاہے آپ بیہار سے ہیں چاہے آپ اتر پردیش سے ہیں آپ ویکسینیٹر ہو چکے ہیں آپ کو کام بھی ملے گا لیکن ابھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرینا وائرس کی چلتے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور کافی جگہ بھرتی رکی ہوئی ہے کچھ جگہوں پہ کچھ جگہوں پہ تو ہوئی چکی ہے اب یہ اپنے یوپی میں ہی کافی جگہوں پہ ہو چکی ہے اور کافی جگہوں پہ نہیں ہوئی ہے اور خوشکبری یہ ہے کہ آپ کے اگر شہر میں آپ کے گاؤں میں اگر ایک ہزار سے زیادہ پسو ہیں تو دو ویکسینیٹر بھی رکھے جائیں گے اور یہ ڈاکٹر کے بیبی کے اوپر ہے کہ ان کے مرجی کے اوپر ہے کہ وہ رکھیں گے یا نہیں رکھ سکتے ہیں اگر دو ویکسینیٹر بھی رکھ سکتے ہیں یہ گاؤں میں اگر پسو زیادہ ہیں اس گاؤں میں تو سہاک بھی رکھے جائیں گے اور ویکسینیٹر بھی دو دور رکھے جائیں گے یہ کنفرم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آئی ڈی کے لیے پریسان ہوگی آپ آئی ڈی آئی ڈی تو دوسرے جیسے ہی لاغ ڈن کھولے گا ابھی میں نے جیسے کل ویڈیو بنایا تھا تو اس میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر آئی ڈی کیسے بنائیں کیا کریں کتنی جلدی کریں گھڑاو مت آپ کو سب کچھ بن جائے گا آپ جب اس میں بھرتی ہو چکے ہیں تو بن ہی جائے گا اور نئی بھرتی ہوئے ہیں تو اگر پسو کے ہساپ سے میں بتایا ہوں کہ آپ apply پھر سے کر سکتے ہیں سمپرک میں رہیے گا اور ہو سکتا ہے آپ کا کیونکہ ایک ہزا سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے ہے ٹھیک ہے اور آپ کا کوئی بھی question میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment کیجئے میری جو آگلی ویڈیو آئے گی کل پر سو جو بھی تو اس میں آپ کے سوالوں کا جواب ہی میں اس میں لے کر آوں گا یہ میں personal اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بہت سے میرے ایسے ہیں جو پرسان کرتے ہیں فون تو نہیں کرتے ہیں لیکن comment کرتے ہیں message کرتے ہیں email کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے یہ بتائیے لیکن سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے کہ میں سب کو answer دے پا ہوں لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی ویڈیو ہے یہ ویڈیو بڑی important ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے جو بھی آپ کے مند میں question ہے اس کو آپ اس میں پوچھئے میں اگلی ویڈیو آپ کا نام لے کر کے اس میں ضرور بناوں گا ٹھیک ہے چاہے آپ کسی بھی ڈریشٹک سے ہیں کسی بھی ڈریشٹک سے ہیں کسی بھی ڈریشٹک سے ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو بھی question ہے آپ مجھے ضرور پوچھئے اور ایک بات اور ہے جیسے کی بیہار میں ٹھیک کرمی لوگ ہیں تو ان کی بھی میں help کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے جتنا مجھے پتا ہے جتنا میرا experience ہے تو یادی آپ بیہار سے ہیں تو آپ لوگ question کیجئے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کا doubt ہے چھوٹا سا information تھا میں نے سوچ آپ لوگ کو بتا دوں تو امید کرتا ہوں کہ ساید آپ سب کچھ سمجھ گئے ہاں ایک چیز اور اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور پسند آتے ہیں لائک آپ کنجوشی کرتے ہو لائک آپ کیا کرو کیونکہ لائک کرتے ہیں تو دل کو ایک خوشی ملتی ہے سکون ملتا ہے کہ چلو ہماری محنت جو ہے سفل ہو رہی ہے ہم جو ہے کسی کی کچھ تو help کر پا رہے ہیں تو لائک کرنے میں آپ کنجوشی نہ کرتے ہیں پلیز لائک کر دیجئے اور subscribe جرور کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی update چاہیے تو اس کے لیے آپ کو subscribe کر کے رکھنا پڑے گا دیکھئے subscribe کریں میں پیسہ نہیں لگتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے subscribe کرنے پیسہ نہیں لگتے ہیں لیکن کچھ لوگ جلتے ہیں صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگ آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلتے ہیں سوچتے ہیں کہ subscribe کریں گے تو اس کو پیسہ ملے گا یہ ملے گا وہ ملے گا نام ملے گا یار کیا چاہیے نام اور نام کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے دل سے بورنا ہو کچھ نہیں چاہیے بھگوان نے ہم کو سب کچھ دیا جتنا میں ہم اتنا خوش ہیں لیکن آپ کو سسکرائب میں اس لیے کرنے کے لیے بولتا ہوں تاکہ ہمارا پریبار بڑا ہو جائے پریبار بڑا ہو جائے گا لوگ اچھے رہیں گے سب کوئی بھی بات ہوگی تو ہم سب مل کر اس کا solution نکالیں گے کوئی بھی آپت آتی ہے بھیپتی آتی ہے ہمارے اوپر یا آپ کے اوپر تو ہم اس کا مل کر solution نکالیں گے تو اس لیے پریبار بڑا رہتا ہے تو سب کچھ آسان ہوتا ہے اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے اکیلا انسان کوئی انسان نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اکیلا انسان تو ویسے بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن ایک human مطلب پروش اکیلے کا مطلب اس کو لوگ چاہیے سپورٹ چاہیے اس کو تب ہی جا کر کے وہ کچھ کر سکتا ہے اور جو بھی اس کے آج ساتھ میں لوگ ہوں گے وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو بکواس میری تھوڑی نکل جاتی ہے معاف کیجئے گا کیونکہ یہ تو بکواس نہیں ہوتی ہے ریل ہوتی ہے سمجھنے والا انسان سمجھ جائے گا چلے دوستوں بس امید کرتا ہوں کہ سب کچھ سمجھ گیا ہوں گے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر کے سسکرائب جرور کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگلی ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا میں اگلی ویڈیو آپ کے سوالوں کا جواب لے کر آوں گا ٹھیک ہے چلے دوستوں بس بائی بائی